موسیقی تمام طریقوں اور پریاسوں کے بعد دور دور تک روس یوکرینی یوکرینی کے رکھنے کی آس نہیں دکھ رہی ہے روسی سینا یوکرین میں لگاتار بڑھت بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے حالکہ یوکرین کو امریکی ہتھیار ملنے کے بعد بھی یہ یوکرین پوری طرح سے ایک طرفان نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یوکرین کی طلنا میں روس کہیں آگے ہے اب یوکرین کو ٹھکانے لگانے کے لیے روسی سینا سرنگ خود رہی ہے روسی رکشہ منترالے نے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ یوکرین کے قبضے والے پوری دونٹس چھتر میں تینات ہملاوار یونٹوں نے ایک زمینی سرنگ کا اوپیوگ کر کے یوکرینی سینا کے ایک پرموخ گڑھ پر قبضہ کر لیا ہے رکشہ منترال نے کہا کہ اس کے سینکوں نے سیکرٹ طریقے سے سیوریسکی ڈونٹس نہر کے ساتھ تین کلومیٹر سے ادھک لمبی سرنگ کو ساف کیا اور اس کا استعمال کر یوکرینی سینا کے گڑھ میں قبضہ کر لیا اس سرنگ کا استعمال سینکوں کو گولہ بارود ہتھیار اور بھوجن بھیجنے کے لیے کیا گیا اس سے یوکرینی سینا کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑا دراصل سرنگ کے ذریعے چھپنے میں مدد ملتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرنگ کے راستے دشمن کے ٹھکانے کے قریب تک پہنچ رہتی ہے یوکرینی رکشہ ادھکاریوں کی مانے تو روسی سینا ریموٹ سے چلنے والے روبوٹ وہانوں کے ذریعے گولہ بارود پہنچانے کا کام کرتی ہے یہ ایسے خاص وہان ہیں جو کافی بڑے اور کافی بھار بھی اٹھا سکتے ہیں دراصل روسی سینا پروی یوکرین میں بڑھت حاصل کرنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے وہ ڈونباز کے لہانسک اور ڈونٹس شکر میں لگاتار گولہ باری کر رہے ہیں روس 2014 سے ہی ڈونٹس اور لہانسک پر قبضہ کرنے میں لگا ہے اور 2022 میں شروع ہونے والے یودھ میں اس نے پوری طرح سے اپنی نظر اس علاقے پر گڑھا دی ہے روس نے اکٹوبر 2023 میں یوکرین کے ایک پرمک شہر آودیوکا پر بڑا حملہ کیا تھا اور 13 فیوری کو یہ شہر روسی سینا کے قبضے میں چلا گیا اس کے بعد یوکرینی راشت پتی بلادیمر جیلینسکی نے یہ کہتے ہوئے وہاں کے سینکوں کو واپس بلالیا تھا کہ سینکوں کی جان بچانے کے لیے انہوں نے انہیں واپس بلالیا آپ کو بتا دے کہ آودیوکا شہر 2014 سے ہی روسی سینا کے نشانے پر تھا جب روس نے یوکرین کے دکشنی کریمیا پرائیدیو کو عوید روپ سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا آودیوکا پر روس کا قبضہ اس کی مہینوں کی سب سے بڑی جیت تھی اگر سمیہ رہتے یودھ کا حل نہیں نکلتا ہے تو روس ایک ایک کر یوکرین کے ادھکتر علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور اس سے اتنے لمبے سمیہ تک کہ یودھ کا یوکرین کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا موسیقا